وَكَأَيِّم مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِضُونَ کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی کتنی ہی نشانیاں ہیں مگر انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں سے گزرتے ہیں تو آنگ بند کر کے گزر جاتے ہیں ان نشانیوں سے مو موڑ کے گزر جاتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ایک بڑی حقیقت بیان فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں کے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب کے سلسلے میں نازل ہوئی مشرکین مکہ مشرکین عرب جزیر عرب میں اس وقت جو مشرک پائے جاتے تھے کہ اللہ کو وہ مانتے تو تھے اللہ کو وہ جانتے بھی تھے اللہ تبارک و تعالی کو وہ مانتے بھی تھے اللہ تبارک و تعالی پر وہ ایمان رکھتے بھی تھے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس ایمان میں شرک ملاوٹ تھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے شرک کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کی بات جب کریں تو وہ پکے موحد تھے اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں ابو جہل پکا مواحد تھا ابو لہب پکا مواحد تھا ولید بن مغیرہ پکا مواحد تھا نظر بن حارس پکا مواحد تھا ربوبیت کے باب میں لیکن وہ مشرق علوہیت کے باب میں ہو جاتے تھے کہ علوہیت میں آکے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے تھے تلویہ کہتے تھے وہ حج کے موقع پہ اور عمرہ کرتے ہوئے تلویہ کہتے تھے اللہ حاضر ہے تیرے در پر حاضر ہے تیرے گھر پر لا شریک الگ پرور دکھا رہا تیرا کوئی شریک نہیں ہے دیکھو اللہ پر ان کا ایمان ہاں بولتے تھے اللہ شریک بس ایک کو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے بت اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے کہتا تھا اللہ ہم مانتے ہیں کہ اصل میں تو لا شریک ہے لیکن بس ایک خدا کو ایک بت کو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہے کہ اس کا مالک بھی تو ہی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے دیکھو یہاں یہ چیز وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شریک کے ساتھ اس تلویے کے سیغے میں اللہ پر ان کا ایمان بھی نظر آ رہا اور ان کے شریک کی صورت بھی نظر آ رہی ہے قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا یہ شریک کرنے والے مشرک کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ظُلْفَا کہ ہم جو لات کی پوجا کر رہے ہیں منات کی پوجا کر رہے ہیں عزا کی پرستش کر رہے ہیں حبل کی پرستش کر رہے ہیں فی نفس ہی ان کی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ ہم ان بتوں کی پرستش اور پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور قرآن نے ایسوں کو مشرک کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ عنہ ابن کسی نقل کرتے ہیں ان کا ایمان کیا تھا ان کا یہ کہنا اللہ خالقونا اللہ رازقونا وہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے وہ مانتے تھے کہ ہمارا رازق اللہ ہے ہاں عبادت کے جب بات آتی اللہ کے ساتھ شرکر بیٹھتے تھے اس مضمون کو قرآن مجید نے دسیوں آیتوں میں بیان فرمایا ہے اے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں اے مشرکو بتاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ نے ان سے پوچھیں گے بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ ہی نے ان سے پوچھیں گے کہ سورج اور چاند تمہارے لئے کس نے مسخر کر رکھیں کہیں گے اللہ نے اے پیغمبر اگر ابو جہل و ابو لہب سے سوال کرو گے وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ کون ہے جو زمین سے غلہ ہوگاتا ہے ابو جہل و ابو لہب کا جواب یہ ہوگا وہ صرف اللہ ہے دیکھو ربوبیت کے بعد میں ربوبیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ کتنا صاف اور شفاف تھا وہ مشرک اس لئے ہو گئے وہ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے مانتے تھے کہ وہی تنہا خالق ہے مانتے تھے کہ وہی تنہا مالک ہے مانتے تھے کہ وہی تنہا مدبر ہے لیکن جب عبادت کی بات آتی پرستش کی بات آتی اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر بیٹھتے تھے اس لئے اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کے ساتھ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں تو شرک کے ساتھ